پاکستان طریقہ انصاف کی مرضی قیادت نے فراز چودری کو زلہی جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے اور آج جیلم اپنے آفیس میں تشریف لائے ہیں مبارک باندوں کا تانتہ بندہ ہوئے ہیں گلدستے پیچ کیے جا رہے ہیں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں وہاں ساتھ فراز چودری مجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا ترجیحات ہوگی آپ سیکرٹری بننے یا کیا کہتے ہیں پہلے تو میں اپنے دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو اتنی بھاری تعداد میں یہاں تشریف لائے اور ہم مجھے مبارک بات دی اور اس کے بعد جو ہے میری ترجیحات پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ڈسٹرک جیلم میں مضبوط کرنا ہے اور انشاءاللہ تاریخی ہم یہاں پہ میمر سازی کیمپین شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم ہر مقتباہ فکر کو پرپور نمائندگی دیں گے اور پی ٹی آئی کے جو ناراض کارکن ہیں ان کو بھی میری پہلی ترجیح ہے ان سب کو اکٹھا کریں سابق کتنے صدور ہیں ان سب سے میں ذاتی طور پر ملاقات کروں گا اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے عمران خان صاحب کو مضبوط کریں گے فباچوی صاحب کو مضبوط کریں گے ڈسٹرک جیلم اور پاکستان کو مضبوط کریں اعتماد پرائیم میریسٹر کے خلاف پیش ہوئی ہے جو اور توڑ روج پر ہے کیا کہتے ہیں کس طرف اونٹ کروٹ بدلے گا دیکھیں انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ ہم اپوزیشن کو سیاسی لحاظ سے قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے چچ کریں گے اور پورا پاکستان عمران خان کے پیچھے کھڑا ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک آزاد خارجہ پالشی کی بنیاد رکھی ہے پاکستان میں سوشل اپلیفمنٹ کے زبردست پروجیکٹس دی ہیں جس میں ہیلتھ کارڈ ہے کسان کارڈ ہے نوجوان کامیاب نوجوان سکیم ہے دیگر اس طرح کے سوشل اپلیفمنٹ کے پروگرام ہے دو لوگ ہمارے ساتھ بھی چوک میں بڑا جلسہ ہونے جا رہے ہیں کیسی تیاری ہیں جیلم سے کتنے لوگ شریک ہوں گے اس کے حوالے سے آپ نے کیا پلننگ کی ہے دیکھیں جیلم سے انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ تاریخی طور پر لوگ شرکت کریں گے اور ڈسٹرک جیلم کی برکور نمائنگی کریں گے کیونکہ سب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کو معاشی طور پر اور عالمی جو دنیا ہے اس کے سامنے ایک مضبوط ترین ملک بنانے کے لئے کوشش ہے فراہ چودی محصد موجود تھے جو مبارک بادیں وصول کر رہے ہیں مٹھائیاں کھا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈی چوک کا کامیاب جلسہ ہوگا جیلم سے کسی اتداد میں لوگ شرکت کریں گے اور طریقے عدم اقتماعات جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوگی